اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لگ امید ہے آپ سب لگ خیرے سے ہوں گے اور میں بہت ہی ٹائم کے بعد جو ہے اپنی ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہوں درمیان میں جو ہے وہ اصل میں طبیعت صحیح نہیں رہی گلہ بہت لگتار خراب تھا اور ابھی بس تھوڑا بہتر ہوئے تو میں نے کہا بس اب دوبارہ سے ویڈیو اپلوٹ کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتی ہوں ہم لوگ میں اور امید آئے ہیں خادی پہ اور آپ کو پتہ ہے بڑی اید آنے ہی والی اور بڑی اید کی وجہ سے ایک تو سیل بھی لگی بھی ہے خادی پہ اور دوسری بات ہے خادی کی ایک نیو کلیکشن بھی آئی ہے تو بس ساتھ میں دیکھوں گی بھی اپنے لیے جو اید کا ہم لوگوں نے کپڑے لینے ہے وہ بھی اور ساتھ میں جو جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی سب سے پہلے تو ہم یہاں پر آئے تھے اور مجھے دوبٹے بہت اچھے لگے تھے دوسری بات یہ ہے آپ لوگ اگر خادی کے سٹور میں آئے ہوں گے تو یہ آپ لوگوں نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ ان لوگوں نے ابھی جو ہے ابھی تو نہیں مگر کہہ لیں کہ چھوٹی سے تھوڑا ٹائم پہلے سے انٹریڈیوز کروایا ہے لیسز بٹنز اور ٹسلز ہوگے بہت ہی خوبصورت خوبصورت اور مجھ تو بہت پیارے لگتے ہیں بلیف کریں سپیشلی وائیڈ کلر کی جو لیس ہیں خادی کی وہ میری سپیشل ہیں ہاں تھوڑی سے ایکسپینسف ہیں نو ڈاؤٹ مگر کیا ہی بات ہے اور ہر کلر کا آپ کو ادھر ہی مدد جیسے فور ایزمپل آپ نے ڈریس لیا ہے تو آپ ڈریس لے کے ادھر ہی ساتھ ہی میں میچنگ کر سکتے ہیں یہاں ہی بھی ساتھ میں کیڈی بزار بھی ہے گلشن اقبال کے اندر میں جو ہوں ابھی لکی ون آئی ہوں اور لکی ون سے ہارلی جو ہے وہ پانچ مند دور ہی کیڈی بزار ہے اور آپ بلیف کریں جب کیڈی بزار کے بھی اندر ہم لوگ بٹن لینے جاتے ہیں تو ایس اچ کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا ان بٹنس یہ جو میں آپ کو دکھا رہی جیسے یہ تھری فورٹی کا تھا بٹن تو یہ وہاں پہ مل جائے گا کتنے کا تھری ہنڈڈ کا یا پھر ٹو سیونٹی تک کا پہلی بات اتنی بارگیننگ ہوتی نہیں ہے کیونکہ ساری شاپ کے سیم ہی ریٹ ہوتے ہیں تو وہ اتنا بارگین نہیں کرتے ایک دن میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی لیس وہاں سے لی ہے میں نیک شاپ پہ گئی ہوں تو نیک شاپ پہ سیم لیس مجھے پچاس روپے کم کی مل رہی تھی تو جب میں نے پہلی شاپ پہ جا کے بتائیے آپ بلیف کریں وہ دوسری شاپ پہ لڑنے آگے تھے تو اتنا ایس اچ کوئی ڈیفرنس ہوتا نہیں ہے ہاں میجر ڈیفرنس ہو تو صحیح ہے مگر یہ بات ہے کہ کوالٹی ان کی بہت اچھے ہوتی ہے میں نے ان کے بٹنس یوز کیا اور مجھے بہت ہی پسند آئے ہیں ان کے بٹنس کا ایک ہوتے ہیں جیسے کہ بلیک ہو جانا وہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ کو جتنے چاہیے آپ ساتھ ہی میں ڈریس میچ کر لیں اور پرائس ضروری نہیں ہے کہ یہ مہنگی ہے ہر بٹن کی پرائس اس کے ڈیزائن کے مطابق جو ہے وہ ویری کرتی ہے ابھی آپ نے دیکھا تھا ایک تھا 340 کا اب یہ تھا 90 کا مگر مجھے بے حد ہی خوبصورت لگے ہیں لیسز بہت پیاری ہیں صحیح خوبصورت خوبصورت مطابق وائٹ کلر کے اندر اتنی ڈیفرنٹ لیسز مل جائیں گی تو مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگی تھی تو میں بس یہاں پی ابھی یہ دیکھ رہی ہوں کوئی بٹن خوبصورت سا لگ جائے اچھا سا مجھے کیونکہ میرا جو ڈریس ہے وہ بلکل ایک پلین سالٹ کلر کا پنگ کلر کا ہے تو میں اس کے ساتھ میش کرنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی خوبصورت سا مجھے اچھا سا بٹن مل جائے تو دو تین بٹن پھر میں لے لیتی ہوں اور اپنے جو ہے وہ اسی ڈریس کے ساتھ پھر میش کر لوں گی بہت سے بٹن مجھے بہت پیاری لگیتے ہیں مگر جو میرا ڈریس تھا بس یہ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ میش نہیں کر رہی تھے مگر نو ڈاؤٹ ویرائٹی مجھے بہت اچھی لگی تھی بہرحال ابھی جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے یہ ڈریس سیلیک کی ہیں ہوتا ہے یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں اتنا آپ کو پتہ ہے کہ رش ہوا ہے خادی کے اندر تو بہت ہی رش ہوتا ہے مطلب شاید ہی کبھی کوئی ایسا دن ہوگا جو میں نے رش نہیں دیکھا ہوگا جب بھی جاتے اتنا رش ہوتا ہے تو بس پھر اس میں یہ ہوتا ہے جو جو ڈریس پسند آ رہا ہوتا ہے وہ ڈریس ہم سائٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان سارے ڈریسز کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں جو بھی ہم کو پھر پسند آتا ہے وہ ایسے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ یہاں پہ جو ہے ٹو پیس لگے ہوئے ہیں کچھ کے جو ہے وہ سیم ہی ہیں شرٹ اینڈ ٹراؤزر اور کچھ کا ڈیفرینٹ بھی ہے مجھے یہ والے ٹو بی آنس بہت ہی خوبصورت لگے تھے اسپیشلی جو ییلو ہے وہ مجھے بہت پیارا لگا تھا وائٹ بہت پیارا لگا تھا اس کے علاوہ یہ والا ٹو پیس ہم نے پسند کیا تھا یہ مجھے جب سے یہ والی کلیکشن آئی تھی نا سمر کی مجھے تب سے ہی یہ وائٹ اینڈ پنگ کلر کا جو ڈریس تھا یہ بہت ہی پیارا لگا تھا کیونکہ اس کا جو ڈیزائن تھا وہ کہہ لیں بہت ہی سمپل منیمال تھا اور ڈیسنٹ بہت تھا اس کے علاوہ ابھی ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا وائبرن کلر ہے گرین اورنج مگر خوبصورت پرنٹ تھا اور کلر کنٹراس بھی بہت اچھا تھا گھر کے لئے دیکھ رہے تھے مگر میرا دل جو تھا وہ بار بار اس والے ڈریس پر آ رہا تھا کیونکہ مجھے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اور تھا بھی یہ واقعی میں یہ بہت ہی خوبصورت تھا جن لوگوں نے لیا ہے اور پہنا ہے ان پہ بھی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو ابھی یہ دو ڈریسز ہیں ان کے درمیانہ ہمیں کنفیوز ہوئے ہیں ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کلر کمبینیشن ہے اس کا ایون در سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہے اور جو دوسرا ہے اس کا کلر کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اتنا وائبرنٹ کلر ہے اور کنٹراس اس کا تھوڑا ڈارک کے ٹون میں ہے اس کے علاوہ ٹو پیس ڈریسز ہی کے اندر سے ابھی دیکھ رہے ہیں اب میں دیکھ رہی ہیں مجھے تو پرسنلی جو ہے وہ ٹو پیس اگر پسند آتا ہے تو مجھے پسند آتا ہے ڈوبرٹا ان شرٹ شلوار تو پھر بھی بندہ میش کر ہی لیتا ہے ابھی آپ سب سے پر دیکھ رہے ہوں گے ییلو اینڈ وائٹ تو ہم لوگوں کو وائٹ پسند آ رہا تھا سیم اسی وائٹ کے اندر جیسا بھی ریک پہ سیکنڈ نمبر پہ لگا ہوا تھا اس میں یہ ییلو کلر بھی تھا ییلو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا وائٹ اچھا لگ رہا تھا مگر وائٹ کے اندر پرابلم یہ تھا کہ ڈوبرٹا بہت خوبصورت ہے اس کا شیفون کا ڈوبرٹا ہے پرنٹ بہت اچھا ہے مگر یہ ٹو پیس ہے اور یہ ہم اصل میں کسی کے لیے لینا چاہ رہے تھے مگر پھر ہم نے سوچا کہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر لیں تو پھر تھری پیس ہونا شروعہ کا نہ ہونا پھر فائدہ نہیں ہے مطلب تھری پیس کے اندر پھر ہمیں پرنٹ اچھے نہیں لگ رہے تھے ابھی یہی جو ہے وہ مہ اور امیسی چیز میں لگی ہوئے ہیں کہ کوئی پیار آس اڈریس مل چاہے جب کسی کے لیے گفت لیا جاتا ہے تو تھوڑا سا بندہ ظاہری بات ہے اپنے لیے چیز اپنی پسند سے لیتا ہے مگر کسی کے لیے جب گفت لینا ہوتا ہے تو تھوڑا سا دھیان سے لینا ہوتا ہے کہ کلر اس طریقے کے ہوں کہ اگلے کو برے نہ لگے اور میں تو کہتی ہوں وائٹ کلر اس طریقے کا کلر ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی اس کو پسند کرتا ہے اور بہت ہی ڈیسنٹ کلر ہوتا ہے ہر چیز کے ساتھ اس کا کنٹراسٹ اچھا ہوتا ہے یہ والا ہم لوگوں نے وائٹ پسند کیا ہے لے لیتے اگر اس کا ڈبٹا ہوتا ہے مارے خوبصورت بہت لگائے امی کو بہت پیارا لگاتا ہے اور بس ساتھ ساتھ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک اور میں آپ کو ٹوپیز ڈریس دکھاتی ہوں یہ والا میرا فیورٹ ڈریس ہے میں نے آپ کو جتنی بھی پہلے خادی کی ویڈیوز دکھائی ہوں گے اس میں میں نے بتایا ہوگا یہ ڈریس مجھے کس حد تک پسند ہے اس کا کلر کمبینیشن مجھے کتنا پسند ہے اور پرائیس وائز بھی دیکھیں نہ تو ٹوٹل ایٹین ہنڈرڈ کا ہے ٹوپیز ڈریس ہے اس میں صرف شرٹ اور ڈبٹا ہے مگر یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند اور ہم ہی لینے نہیں دے رہی اچھا ایک اور ہم نے پسند کی ہے وہ یہ ہے وائٹ کلر کا ڈریس ہے ان کی اید کلیکشن کا اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ میں اپنی نیز کیلئے لینے چاہ رہی ہوں اید کا گپ اور بہت پیارا لگا ہے وائٹ یہ اس کا جو ہے ابھی ہم ڈبٹا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ جو میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوئے یہ اس کا ڈبٹا ہے ڈبٹے پہ بہت ہی خوبصورت جو آپ کہہ سکتے ہیں گولڈن تار کا جو کام ہوتا ہے ہے یہ وائٹ اور وائٹ کے ساتھ کنٹراسٹ گولڈ کا انہوں نے کیا ہوئے ڈبٹے پہ ہی تھوڑا سا کام ہے مگر شرٹ پہ بہت پیاری ان برائیڈری بھی ہے انشاءاللہ اید پہ جب وہ پہنے گی تو میں آپ کو جیسے کہ میں اید کی ویڈیوز بناتی ہوں تو پھر میں آپ کو اید کی ویڈیوز ویسے بنا کر دکھاؤں گی کہ ہم میں سے سب نے کیا پہنا اس نے یہ سٹیچ ہونے کیلئے بھی دے دیا مگر یہ بہت ہی پیارا ہے ایک توقع وائٹ کلر اچھا وائٹ کی بھی آپ کو پتہ ہے شیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ وائٹ یا برائٹ وائٹ یہ جو وائٹ کا شیڈ ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا شیڈ تھا مدب پیارا بہت پیور وائٹ کلر کا یہ شیڈ ہے اور اس طریقے کا یہ کچھ دیکھتا ہے ڈریس بارال ہم نے یہ اس کے لئے ڈریس پسند فائنلی ایک ڈریس تو ہم لوگوں نے فائنل کر ہی لیا ہے اور بیک سائیڈ پہ آپ اس کی فیبرک ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم یہ والے لے رہے تھے پنک این گرین کلر کا یہ والا مگر یہ بہت ہی برائٹ ہے تو مگر اچھا ہی ہوا نہیں لیا ہم لوگوں نے یہ وائٹ لیا اور وائٹ اس کو پسند بھی بہت آیا تو بیونس تو پنک این گرین جو تھا وہ زیادہ مہنگا تھا مگر یہی بات ہے نا جب کسی کے لئے گفت لینا ہوتا ہے تو پھر بندہ تھوڑا سا خیال رکھتا ہے کیونکہ اس کی جو پسند ہے وہ تھوڑی سی کم ڈیزائن اور کم کلر کی طرف ہے تو شکر الحمدل اللہ کہ اس کو پسند تو آیا ہے دوسرا جو ہے وہ یہ والا پنک اینڈ وائٹ ہے تھری پیس سوٹ کی اندر ہے ہم لوگوں نے دیکھیں کتنا ڈھیر ایک تو کھٹا کر لیا ہے بہت دیرہ کھٹا ہم لوگوں نے کر لیا تھا شدید سے بھی زیادہ جو جو ڈریس پسند آ رہا تھا میں تو دالے ہی جاری تھی اور بس پر اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈریسز کو سوٹ آؤٹ کر رہے تھے ابھی بارہ تھری پیس کی ڈریسز کے اندر ایک تو وہ پنک اینڈ وائٹ نیچے آپ نے دیکھا ہے دوسرا یہ اورنج کلر کے کنٹراس میں دیکھیں مجھے تو بی آنس اس طرح کے وائبرنٹ کلر پسند آتے ہیں مجھے اورنج کلر ہی بہت پسند ہے اور بہت ہی ایک ڈیفرنٹ سا کلر ہے پیارا شیڈ تھا یہ اورنج کا تو اس لئے یہ اورنج بھی ہم لوگوں نے رکھا اور یہ اچھا ہے جو یہ والا اورنج ہے یہ بھی تھری پیس ہے نیچے والا بھی ڈریس جو ہے وہ تھری پیس ہے اور ایک یہ والا ہم لوگوں نے پسند کیا تھا بہت آپ اس کا کہہ لیں کہ گرین کا ایک بڑا خوبصورت اس کا شیڈ ہے اور مجھے ڈریس بہت پیارا لگا تھا شیفون کی ہی ڈبٹے ہیں تینوں کے کیونکہ ہم گفت لے رہے ہیں تو امی کی کوشش تھی کہ ڈبٹا جو وہ فینسی ہو شیفون کا ڈبٹا وہ گفت کرنے میں پسند کرتے ہیں اور جو فورت تھا وہ یہ والا تھا ٹھیک ہے مطلب تھری پیس کی اندر سے آپ کہہ لیں کہ ہم لوگوں کو یہی ڈریس اچھے لگیتے ہیں مگر پھر ہم لوگوں نے جو لیا ہے ایزا گیفت وہ لاسٹ والا لیا ہے وائٹ اینڈ پنگ کلر کا کیونکہ اگین اس طریقے کا کلر کنٹراسٹ اور کلر کمبینیشن اس کا وائٹ کے ساتھ کے بندے مطلب کسی کو برا نہیں لگے گا بندے کو پسند ہی آئے گا آپ اس کو دیں گے ورنہ آرنج کلر یہ ایک کمپلیٹلی سپریٹ کلر ہیں لیکن وائٹ اینڈ پنگ کا ایسا وہ کلر کمبینیشن ہے بہت ہی خوبصورت سا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی کو برا لگے گا تو میں نے پھر یہ والا سیلیک کیا ہے اور ہم لوگوں نے یہ پھر دوسرا جو ہے وہ گیفت ایک لیا ہے یہ ہم لوگوں نے آنٹی کے لیے گیفت لیا ہے وہ والا وائٹ جو تھا وہ میری نیس کے لیے گیفت لیا تھا اور باقی برحال ابھی بھی پوری کوشش یہی ہے کہ کوئی اور ایک اچھا سا دیکھ جائے مگر امی کو یہ والا پسند آ گیا تھا یہ ایسا تھا کہ صحیح برا نہیں لگے گا آدھے کپڑے میں خرید چکی ہوں ساتھ ساتھ شاپنگ چل رہی ہیں ہم لوگوں کی اور بس آپ کو پتا ہے عید کے پاس یہی ہو جاتا ہے میں تو بلکہ even that ابھی تک ٹیلر کے بھی نہیں گئی ہوں ٹیلر کے بھی جانا ہے اور ٹیلر کے آپ کو پتا ہے کتنا رش ہے اور تنگ کتنا ٹیلر کرتا ہے تو ابھی بہت زیادہ عید کی تیاری ہیں مگر ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کی بھی اگر کوئی بھی ریکویسٹ ہو تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا ہو سکے گا تو میں اپنی طرح سے ضرور اسٹور پہ جاؤں گی اور وہ والی بھی کور کر لوں گی ابھی تو میں اور امی جو ہے وہ یہاں پہ تھک کے بیٹھ چکے ہیں یہ کھادی ہوم کے اندر یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ادھر بندہ سکون سے نہ تھوڑی دیر پھر بیٹھ چاہتا ہے ادھر تو میں اور امی نے اچھا خاصا ٹائم لگا لیا آپ لوگوں کو دس پندرہ منٹ کی یہ ویڈیو دیکھتو رہی ہوگی مگر ہمیں تقریباً تین چار گھنٹے جو ہے وہ کادی کے اندر لگ چکے اور رش انتہا سے بھی زیادہ ہے اتنا رش تھا کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ ہم گئے بھی جو تھے وہ ویکنڈ کے دن پہ گئے تھے اور رش جو جو عید کے دن قریب آ رہے ہیں رش اتنے ہی بڑھتے چاہیں گے اور بس ان کے ڈیزائن مجھے بہت اچھے لگے تھے فائنلی ہم لوگوں نے پرچیس کر لی ہیں چیزیں اور ابھی ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں کچھ اور بھی میں نے سمان لیا انسگنیا سے امی کی سینڈلز لی ہیں وہ بھی میں نے ولوگ میں شیئر کر دی تھی تو بس پھر آج کا ولوگ میں یہاں پہ ان کرتی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا عید کی شاپنگ تو ابھی کہیں لیں کہ بس سٹارٹ ہی ہوئی ہے یہ تو بالکل تھوڑا سا ہی کچھ ہے لیکن جو بھی شاپنگ لوں گے اس کی میں ولوگز بناوں گی اور اگر آپ لوگوں کو آج کا ولوگ پسند آیا تو ضرور ویڈیو کو لائکن شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ لوگوں سے ایندہ میں جو بھی ویڈیو دالوں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آج کا ولوگ اللہ حافظ